ہیلو دوستو تو جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ یونچی یہاں پر زنگیو پیلس آ چکا تھا جہاں پر اس کی ملاقات ماسٹر سی کونگ سے ہو جاتی ہے ماسٹر سی کونگ یونچی کے گرینڈ فادر کے کافی پرانے دوست تھے اس لئے وہ یونچی کو اپنے سیک میں کافی آسانے کے ساتھ ایڈمیشن دے دیتے ہیں جبکہ ساتھی ساتھ انہوں نے یہاں پر یونچی اور یونبا کو آج رات کی دعوت کے لئے بھی انوائٹ کر دیا تھا اس کے بعد یونچی کی ملاقات ایک لڑکی اور ایک لڑکے سے ہو جاتی ہے جو کہ اس کے اپنی ہی سیٹ کے دو میمبرز تھے یونچی کو وہاں پر موجود وہ لڑکی تو کافی زیارہ پیاری لگی جس کا نام زیورون تھا پر یونبا اس کا کھیل آسانے کے ساتھ بگاڑ دیتا ہے کیونکہ یونبا یہاں پر سب لوگوں کو چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ یہ لڑکا میرا برادر اللہ ہے اس کے بعد اپیسوڈ کے لاس میں ہم نے دیکھا جہاں پر لڑکین کے پیلس میں کافی سارے سیٹ کے ممبرز دعوت کے لئے آئی ہوئے تھے دعوت کو انجوئی کرنے کے بعد وہاں پر موجود ایک سیٹ کا ممبر جس کا نام زوانیو تھا وہ فوراں سے کھڑا ہو کر یہاں پر یونبا کو فائٹ کے لئے چیلنج کر لیتا ہے جس دوران اس نے یونبا کو جان بوچھ کر کافی بری طریقے سے انجڑ کر دیا تھا اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کی شروعات بلکل اسی سنچی شروعاتی ہے جہاں یونچی یونبا کی ایسی حالت دے کر غصے میں آ گیا تھا وہ کھڑے ہو کر یہاں زوانیو سے کہتا ہے کہ تم اچھے سے جان گئے تھے کہ یونبا ہار گیا لیکن پھر بھی تم نے اپنی سٹرائک فورس کا استعمال کرتے ہو اسے انجڑ کیا جس پر زوانیو مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ تلواروں اور مکوں کی کوئی آنکھیں نہیں ہوتی اس لئے جنگ کے دوران اس پر قابو رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے ہم نہیں جانتے کہ کس کو کتنی چوٹ لگ جائے گی یہاں زوانیو کی یہ بات سن کر اس کے ماسٹر بھی یہاں اسی کو سپورٹ کر رہے تھے جبکہ باقی کی لوگ بھی آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ زوانیو بلکل ٹی کہہ رہا ہے اگر تم لوگوں کو چوٹ لگنے کا اتنی زیارہ خوف ہے تو تم لوگوں کو فائٹ کرنے کے لئے آنا ہی نہیں چاہیے تھا یونچی کو یہاں پر سب لوگوں کے باتیں سن کر بہت غصہ رہا تھا اس لئے وہ زوانیو سے کہتا ہے کہ مد بولنا یہی الفاظ تمہارے تھے کہ مک اور تلواروں کی آنکھیں نہیں ہوتی اس لئے ان پر قابو نہیں کیا جا سکتا یہ کہنے کے بعد یہاں یونچی زیورون سے کہتا ہے کہ تم یونبا کو کچھ دیر کے لئے سنبال سکتی ہو جو سن کر زیورون بلکل ایسے ہی کرتی ہے جبکہ یونچی ہاں پر میدان میں زوانیو کو فائٹ کے لئے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ہوں یونچی فرسٹ کلاسٹ کا ایک نیا ڈیسائپل اور میں تمہیں فائٹ کے لئے چیلنج کرتا ہوں یہاں پر یونچی کی یہ بات سن کر وہاں پر موجود سب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم نے پہلے اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنا جبکہ دوسری طرف زوانیو بھی ہاں پر یونچی کی یہ بات سن کر کہتا ہے کہ کیا تم مجھے دمکانے کی کوشش کر رہے ہو یونچی زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری باتیں بند ہو گئی تو کیا ہم دو رو فائٹ کریں یونچی کا یہ ایٹیٹیوڈ دے کر جیسمن یونچی سے کہتی ہے کہ لگتا ہے تم اپنے پچھلے سبق سے سیکھیں نہیں تم نے پھر سے شوف کرنا شروع کر دیا جو سن کر یونچی جیسمن کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے ماف کرنا میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ میں سائٹ پر بیٹھ کر دیکھتا رہو لیکن اگر کوئی میرے دوستوں اور میری فیملی کو چھوٹ پنچانے کی کوشش کرے گا تو میں ذرا دیر تک خموش نہیں رہ سکتا جبکہ دوسری طرف زوانیو یونچی کی یہ ساری باتیں سن کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکے تم نے جو اتنی حمد دکھائی ہے تو میں تمہیں تین مووز دوں گا اگر تم ان پہلے تین مووز کے دوران مجھے صرف ٹیچ بھی کر پائے تب بھی تم جیت جاؤ گے زوانیو یہ سب کہہ کر جیسی ختم کرتا ہے تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ یونچی نے اپنا پہلا حملہ کر دیا تھا جسے روکنے کے لئے زوانیو اپنے پنجے کو تیار کر لیتا ہے لیکن لاسٹ مومنٹ پر یونچی اس کے سامنے سے غائب ہو کر فورا زوانیو کے پیچھے آ گیا تھا جہاں تے ساتھی یونچی اسے ایک زوردار تپڑ لگاتا ہے اس زوردار جاپڑ کی وجہ سے زوانیو توڑتا ہوا کافی دور جا گی رہا تھا یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سب لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی تھی جبکہ دوسری طرف یونچی اسے چھڑانے کے لئے کہتا ہے کہ لو میرا فسٹ موف ہو گیا یہ دیکھ کر تو زوانیو کو کافی غصہ آ گیا تھا وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر اپنی موہ کا خون صاف کرتے ہوئی کہتا ہے کہ تم نے اپنی حد پار کر دیا اب دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں یہ کہنے کے بعد زوانیو نے اپنی میسٹک پاور ایکٹیویٹ کرتے ہوئی تیزی سے یونچی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا جہاں وہ یونچی کو پگڑنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا لیکن یونچی کے فیس پر تو ایک سمائل تھی وہ لاس مومن پر دوبارہ سے اپنی شیڈو ڈانس ایک نیک نیک کا استعمال کرتے ہوئے سیرا یہاں زوانیو کے پیچھے ٹیلیپورٹ ہو کر پہنچ جاتا ہے جس کے ساتھ یونچی نے دوبارہ سے یہاں زوانیو کا ایک زوردار تھپڑ لگا دیا تھا یہ دیکھ کر تو سب لوگ حیران ہو گئے تھے زوانیو کا ماسٹر کہتا ہے کہ یہ بلکل ایمپوسیبل ہے جبکہ یہاں زنگیو پیلس کا ایک ماسٹر بھی ماسٹر سی کونگ سے سوال کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ آخر یہ لڑکا ہے کون جس پر وہ ماسٹر بتاتے ہے کہ یہ میرا نیو ڈیسائیپل ہے لورڈ کین بھی یہاں پر یونچی سے کافی ایمپرائز دکھائی دے رہے تھے زنگیو سیٹ کے سارے ڈیسائیپل تو خوش ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یونچی کمال کا ہے دیکھو تو سہی اس نے زوانیو کی موں کو کیسا لال کر دیا جبکہ زوانیو کو اپنی یہ سب تاریفیں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اس لئے وہ غصہ کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنی میسٹک پاور کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے یونچی سے کہتا ہے کہ اب میں تمہیں جان سے مارگ ڈالوں گا یونچی ہاں پر زوانیو کی اتنے سارے میسٹک پاور کو دیکھ ہی رہا تھا تب یہ اچانک جیسوین یونچی کو بتاتی ہے کہ وہ اپنے الوشنری ہینٹ ٹکنیک کا یوز کرے گا یہ ان لوگوں کی سیکٹی ہے ایک سیکریٹ ٹکنیک ہے جو کہ بے شک پاور فول ہے لیکن اس کا ایک بہت ہی زیارہ ویک پوائنٹ ہے اگر تم تیجی کے سارے موف کرتے ہوئے اس لڑکے کی چیس سے دو انچ اوپر پر پنچ کرو تو یقیناً اس کی سارے کی سارے انرجی وہی پر ڈسٹروئ ہو جائے گی جو سن کر یونچی بلکل ایسے ہی کرتا ہے وہ اپنے شیڈو ڈانسک ڈگنی کا استعمال کر کے تیجی سے موف کرتے ہو تو سیرا یہاں زوانیو کے پاس آگیا تھا جو ہے یونچی اس کے میسٹک پوائنٹ پر پنچ کر کے اس کی پاور ساری کی ساری نلیفائی کر دیتا ہے جبکہ ساتھی سارا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یونچی نے اسے لاس پنچ بھی کر دیا تھا جس کے وجہ سے زوانیو تو کافی بری طریقے سے انجڑ ہو جاتا ہے یہ ریکر یونچی کہتا ہے کہ واو تم تو اپنے زبان کے واقعی میں کافی پکے انسان ہو تم نے بلکل صحیح کہا تھا صرف تین موفز اور اس کے بعد ویسے بھی تم ٹکنے والے نہیں تھے دوسری طرف زوانیو کا ماسٹر تو وہاں پر آ کر غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تم کس طرح کے بیرہم انسان ہو یہ صرف ایک فرینلی فائٹ ہونی تھی لیکن پھر بھی تم نے جان بوچ کر میری ڈسائپل کو اتنی بری طریقے سے انجڑ کر دیا جو سن کر یونچی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ شاید آپ لوگ بول گئے آپ لوگوں نے خود ہی کہا تھا کہ یہ جنگ ہے جہاں پر ہتیار اور فسٹ کی کوئی آنکھیں نہیں ہوتی یعنی کہ کسی کو بھی چھوٹ لگ سکتی ہے جو سن کر زوانیو کا ماسٹر ابھی بھی شان نہیں ہوتا وہ یہاں لڑکین سے کہتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر مہمانتے آپ کی نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی آپ کچھ نہیں کہہ رہے جو سن کر لڑکین کہتا ہے کہ تمہیں غصہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اس لڑکے کی لاج میں جو بھی خرچہ ہوگا وہ ہم اٹھائیں گے زوانیو کا ماسٹر تو یہاں یونچی کو سزا دلوانا چاہتا تھا اس لئے وہ کہتا ہے کہ یہ پیسو کی بات نہیں ہے یونچی دوسری طرف اس کی باتیں سن کر غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تمہیں انصاف یاد آ گیا جب پہلے تمہارا ڈیسائپل جان بوچ کر ایک امزور کو پریشان کر رہا تھا تب تم نے آنکھیں بند کر لیتی یونپر بھی یونچی کی یہ ساری باتیں سن کر کہتا ہے کہ ہاں میرے بائی نے بلکل صحیح کہا تب تم بلکل اندھے ہو چکے تھے تم نے بلکل بھی کوش نہیں کہا جو سن کر آخر کار یہاں زوانیو کے ماسٹر کے پاس زیرا کوش نہیں بچاتا جبکہ آس پاس کے لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لڑکا تو پوری طریقے سے بے وکوف ہے اسے کیا لگتا ہے کہ اس نے زوانی انسیکٹ کے ساتھ اگر پنگا لے لیا تو کیا زنگیو سیکٹی سے بچا پائے گا لڑکن بھی یہاں پر یونچی کو دے کر اپنے من میں کہہ رہے تھے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ زنگیو سیکٹ کے پاس بھی ایسا ٹیلنٹ موجود ہوگا جبکہ دوسری طرف میدان میں کھڑا یونچی یہاں سب لوگوں کو وان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بے شک ہمارا زنگیو سیکٹ سارے کے سارے سیکٹ سے کمزور تھا سب لوگ بلا وجہ ہمیں بھولی اور پریشان کرتے رہتے تھے لیکن اب وقت بدلنے والا ہے جو بھی آج کے بعد میری زنگیو سیکٹ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھیں اسے انجام بکتنا پڑے گا یونچی کی یاور کانفیڈنٹ باتیں سن کر وہاں پر موجود سب کے سب لوگی کافی ذرا حیران تھے تب ہی اچانک ہم دیکھتے کہ پیچھے سے ایک لڑکا یہاں یونچی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تم کچھ ذرا ہی ایروگینٹ ہو رہے ہو تم نے اپنی معمولی سی ٹرکس کا استعمال کر کے ایک ڈیسائپل کو کیا ہرا دیا تم تو خود کو مہان سمجھنے لگ گئے یونچی اس لڑکے کو دیکھ کر مسکر آ رہا تھا جبکہ دوسری طرف یونبا کو یہ سب بلکل بھی ٹھیک نہیں لگتا وہ سیسٹرز یونن سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا تو یان مینگ ہے اپنی یانگ ٹرائب کا سب سے بہادر لڑکا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی فائر میسٹک پاور تو کافی ذرا ڈراؤنی ہے بوس تو اس کے ساتھ فائٹ کر کے مشکل میں آ جائیں گے ساتھ بیٹے اموروں یہاں پر یونبا سے کہتا ہے کہ تمہارے بوس نے خود اس سے پنگا لیا اب اسے بکدنا ہی پڑے گا جبکہ یہاں نیچے میدان میں موجود یان مینگ اپنی فائر پاور کا استعمال کرتے ہوئے یونچی کو ڈراتے ہوئے کہتا ہے کہ میرا نام ہے یان مینگ اور میرا نام یاد رکھنا کیونکہ اب سے میں تمہارے ہر ڈراؤنے سپنے میں آؤں گا یہ سن کر یونچی اس کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو بچوں کو آگ سے نہیں کھیلنا چاہیے یان مینگ کو اس کی یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لگتی وہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے لئے اتنی ہی اتاولے ہو تو چلو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتا ہو جو کہتے ساتھی یان مینگ نے اپنی فائر پاور کا استعمال کرتے وہاں پر دو فائر سنیکس create کر دیئے تھے جن کا use کرتے وہ یہاں یونچی پر لگاتار حملے کرتا جا رہا تھا یونچی بھی اپنی shadow dancing technique کا استعمال کرتے ان فائر سنیکس سے خود کو بچا دے کی کوشش کرتا ہے لیکن تھوڑی دیر میں ان دونوں فائر سنیکس نے یہاں پر یونچی کو گھیڑ لیا تھا جس کے بعد وہ فائر سنیکس سیدھا یونچی پر attack کر دیتے ہیں یہ دیکھ کر تو وہاں پر موجود سب لوگ گبرا گئے ماسٹر سی کونگ فوراں اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر یونچی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ یونچی نے ان دونوں سنیکس کو اپنے ایک ہی ہاتھ سے پکڑ لیا تھا جس پر تو وہاں پر موجود سب لوگوں کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ جاتی ہے لوڑکین بھی اپنے من میں کہتے ہیں کہ دیرے دیرے یہ فائر تو اور بھی زیارہ انٹرسٹنگ ہو رہی ہے جبکہ یونچی کو یہ دیکھ کر کافی زیارہ غصہ آ گیا تھا وہ اپنے فائر سنیکس کی پاورز اور بھی زیارہ بڑھانا شروع کر دیتا ہے اگر یونچی کے علاوہ یہاں پر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ جل کر راکھ ہو جاتا لیکن یونچی کے پاس ڈیول گوڈ کی فائر بیڈ ہے یعنی اس پر کوئی بھی فلیم آسانی کے ساتھ اثر نہیں کرے گی اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یونچی نے کافی آسانے کے ساتھ ان فائر سنیکس کو ڈسٹروئ کر دیا تھا جو دیکھ کر تو یعن مینگ کو اپنے آنکھوں پر یقین نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ یہ بلکل impossible ہے ایسا نہیں ہو سکتا یونچی اس کی یہ بات سن کر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہاری فائر ٹیکنیکس کافی اچھی ہے کیوں نہ تم چھٹے بچوں کی پارٹیز میں اسے پرفارم کرو وہ تمہارے لئے کافی تالیاں ماریں گے یعن مینگ تو یونچی کی یہ بات سن کر بہتی زیادہ بڑھا جاتا ہے اس لئے وہ لیول 5 کی فائر ٹیکنیک پرفارم کر لیتا ہے جو کہ اس کی بس کی بات بھی نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یعن مینگ نے بہت ساری فائر انرجی کا استعمال کرتے ہوئے سکس سنیکس کو بنا دیا تھا اور وہ انہیں کمبائن کرتے ہوئے بڑے سے فائر سنیکس میں بنال دیتا ہے جس فائر سنیکس کو اپنی طرف آتا وہ دیکھ کر اب یونچی بھی تھوڑا سا سیریوس ہو گیا تھا وہ بھی جم کرتے ہو فورن اپنی فلیم کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے جہاں ان دونوں کے تکڑانے کے بار ہم دیکھتے ہیں کہ یونچی آسانے کے ساتھ اسے ڈومینیٹ کر دیتا ہے جہاں ان دونوں کے تکڑانے کے بار ہمیں یہ بات تو اچھے سے معلوم تھی کہ یونچی کی فلیم پاورٹ زیارہ پاورفول ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یان مین کو گہری چوڑ لگ چکی تھی وہ اپنی میسٹک پاور پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا جس کو ایرے سے اس کے اپنی یاد جل رہے تھے یہ دیکھ کر یان مین کا ماسٹر فورن سے آرینہ میں آتے ہیں اس کی فلیم کو بجا دیتا ہے جبکہ ساتھی ساتھ اس نے یہاں پر یان مین کو ڈانٹے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی منا کیا تھا کہ لیول فائیف کی فلیم کو مت یوز کیا کرو لیکن تم نے پھر بھی میری بات نہیں مانی اور تم نے سب کے سامنے مجھے شرمیندہ کر دیا یہاں یونچی کو جیتا ودی کر یونچی کے دوستوں کافی زیادہ خوش ہو گئے تھے جبکہ یونچی بھی کہتا ہے کہ دوسرا بھی ڈاؤن ہو گیا اس کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ بھی مجھ سے فائٹ کرنے کے لئے آ سکتا ہے آج اور ابھی میں کسی سے بھی فائٹ کرنے کے لئے تیار ہوں یہ سن کر وہاں پر موجود سب لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یونچی کے ایج کے موجود سارے واریئر میں سے سب سے زیادہ پاورفول تو یان مینگ تھا لیکن یونچی نے تو آلریڈی اسے ہرا دیا اب یونچی فائٹ کس کے ساتھ کرے گا تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہی سپیر والا لڑکا فوراں سے یونچی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا جو کہ یونچی سے خود کا انٹرڈکشن کرواتے ہوئے بتاتا ہے کہ میرا نام ہے ٹائی ہنگ جون اور میں آئرن سپیر سیکسی ہوں میں بھی یونچی تمہارے ساتھ فائٹ کرنا چاہتا ہوں یہ سن کر تو وہاں پر موجود یونبا اپنی سسٹر سے کہتا ہے کہ یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں کیونکہ ٹائی ہنگ جون تو اپنے نینسین سٹیج کے فورت لیول پر ہے اور ویسے بھی رولز کے حساب سے آؤ اپنی اسے چھوٹی ایج کے ساتھ فائٹ نہیں کر سکتے سسٹر زونون بھی یونبا کی یہ ساری باتیں سن کر یہاں مورونگ سے کہتی ہے کہ ویسے تم اس کے ایج کے برابر ہو تو کیوں نہیں یونچی کی جگہ تم اس کے فائٹ چیلنج کو ایکسپٹ کرو جو سن کر مولونگ کہتا ہے کہ نہیں اس نے یونچی کو فائٹ کے لیے چیلنج کیا یہ اچھا نہیں رہے گا اگر میں بیچ میں آؤں گا تو یہ ان دونوں کی بیزت ہی ہو جائے گی اصل میں مورونگ خود کو ہی بچانا چاہتا تھا دوسری طرف ٹائی ہنگ جون تو کافی ذرا اچھا انسان ہے وہ یہاں پر یونچی سے کہتا ہے کہ ہاں میں یہ بات اچھے سے جانتا ہوں کہ میں تیس سال کا ہوں اور جب تک تم تیس سال کے نہیں ہو جاتے میں تمہیں فائٹ کے لیے چیلنج نہیں کر سکتا بے شک یہ سولو کو بلکل خلاف ہوگا لیکن تم نے آلریڈی بہت زیادہ سٹرونگسٹ واریر کو ہرا دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کیا تم میرے بھی اپینینڈ بننا چاہوگے جو سن کر یونچی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم اپنے آئرن سپیر سیٹ کے یانگ ماسٹر ہو لیکن پھر بھی تم نے مجھے فائٹ کے لیے چیلنج کیا ساتھی تم کافی ذرا ریسپیکٹفول بھی لگے جو بات مجھے کافی اچھی لگی اس لئے میں تمہیں اپنا اپنی اپنی اٹھ سیلیک کرتا ہوں جائی ہنگ جو یونچی کی یہ بہادری دے کر کہتا ہے کہ واو تم کافی ذرا کانفیڈنٹ ہو ہو سکتا ہے کہ اس فائٹ کے بعد ہم دونوں اچھے دوست بھی بن جائے دوسری طرف لوڈ کین یہاں پر ان دونوں کی یہ ساری باتیں سن کر اپنے من میں کہتا ہے کہ یہ دونوں بے شاک ایک دوسرے کے ساتھ اپنے سٹرینڈ دیکھنے کے لئے فائٹ کریں گے لیکن پھر بھی یہ دونوں ایک دوسری کی بہت عزت کرتے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے وہ یہاں یہ سب سوشے تھے جبکہ دوسری طرف ارینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائی ہنگ جو اپنے سپیر کو آگے کی طرف کرتے ہوئے یونچی کو بتاتا ہے اس لئے تمہیں کسی طرح سے بھی ہولڈ بیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو سن کر تو ٹائی ہنگ جو خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو پھر اس ویچ کو شروع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ساتھی ٹائی ہنگ جو نے یہاں پر اپنے سپیر کا استعمال کرتے ہوئے تیزی کے سارے آگے بڑھتے ہوئے یونچی پر حملہ کرنا شروع کر دیا ایون یونچی اپنے شیڈو نانسنگ ڈگنی کبھی استعمال کر رہا تھا یہ میرا فرسٹ موف تھا جس کے پر میں نے صرف ستر پرسنٹ سریندھ کا استعمال کیا جبکہ سیکنڈ موف میں میں اپنے ہنڈر پرسنٹ سریندھ کا استعمال کروں گا اس لئے اپنا خیال رکھنا جو سن کر یونچی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ساتھی وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ وقت آ گیا مجھے لگتا ہے کہ ڈیول گوڈ کے سیون سکلز میں سے مجھے پہلے سکلز کو انلوک کر ہی دینا چاہیے جیس میں دوسری طرف یہ دیکھ کر یونچی سے کہتی ہے کہ کیا تم پاگل ہو تم فائٹ کے دوران ان سکلز کو ایکٹیویٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس سکلز کے پہلی دفعہ ایکٹیویٹ ہونے کی وجہ سے تمہیں باڈی میں کافی زیادہ تکلیف ہوگی ساتھی ساتھ پہلے دس سیکنڈ کے لئے تم پاور لیس ہو جاؤگے یعنی کہ وہ لڑکہ تمہیں جان سے بھی موار سکتا ہے جو سن کر یونچی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک اور خاصیت ہے میں ایک ہی نظر میں لڑکے کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ وہ مجھ پر حملہ نہیں کرے گا اور یہ کہتا ہے یونچی نے سیون سٹار میں سے پہلے سٹار کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا جبکہ دوسری طرف ہم ٹائی ہینڈ جون کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سپیر کا استعمال کرتے ہوئے تیزے سے یونچی کی طرف ہی بڑھ رہا تھا لیکن وہ لاسٹ مومنٹ پر رکھتے ہو فوراں سے پیچھے ہا گیا وہ یونچی سے کہتا ہے کہ شاید تم تیار نہیں ہو جب تیار ہو جاؤ تب بتا دینا جو سن کر یونچی کے یہاں دس سیکنڈ پورے ہو چکے تھے وہ فوراں اپنی آنکھیں اوپن کر دیتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے کہ اس کی آنکھیں تیزی کے ساتھ ریڈ کلر کی چمک رہی تھی ساتھی وہ یہاں پر ٹائی ہینڈ جون سے کہتا ہے کہ میں پوری طریقے سے تیار ہوں تم چاہو تو حملہ کر سکتے ہو اصل میں ڈیول گوڈ کی اس فرسٹ سکل کو ایکٹیویٹ کرنے کی ویڈے سے یونچی کی میسٹک پاورز کئی گناہ بڑھ چکی تھی ساتھی ساتھ اس کی باڈی کے آس پاس ریڈ کلر کی انرجی بہت ہی تیزی سے فلو کر رہی تھی جس کے ویڈے سے وہ اس بار ٹائی ہینڈ جون کا برابری سے مقابلہ کر رہا تھا ایونکہ ٹائی ہینڈ جون جب اپنے ٹورنیڈو ٹکنیکے استعمال کر کے یونچی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یونچی نے اسے بھی کافی آسانے کے ساتھ بلوک کرتے الٹا ریورٹ کر دیا تھا جس کے ویڈے سے ٹائی ہینڈ جون کو ہی تھوڑی سی چوٹ لگ چکی تھی ٹائی ہینڈ جون یہ دے کر پیچھے کی طرف آتے ہوئی یونچی سے سوال کر کے پوچھتا ہے کہ یونچی کیا تم سچ میں اپنے نینسی ان سول کے لیول ون پر ہی ہو کیونکہ لیول فور پر ہونے کے باوجود بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ تم اور میں بلکل سیم لیول پر ہو جو سن کر یونچی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں بے شک لیول ون پر ہی ہو ٹائی ہینڈ جون تو یہ سن کر اور بھی زیرا خوش ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ تم سے فائٹ کر کے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا جو کہنے کے بعد وہ اپنے سن ڈریکن سپیر کا استعمال کرتے ہو یہاں یونچی پر حملہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے دوسری طرف یونچی نے اس کی اس پاورفول ٹکنیک کو دے کر اپنی کئی سارے کلون اس کے آسفرز بنا دیئے تھے تاکہ ٹائی ہینڈ جون کو معلوم ہی نہیں ہو پائے کہ کونسا ریال یونچی ہے ٹائی ہینڈ جون بھی یہاں پر یونچی کے اس چال میں پھنچ چکا تھا کیونکہ وہ وہاں پر مجھے سب کلونز پر حملہ کر کے جاننے کی کوشش کرتا ہے اور اصل میں تو ان میں سے کوئی بھی ریال یونچی نہیں تھا ریال یونچی تو اوپر کی طرف سے آتے ہوئے اپنی سارے انرجی کے استعمال کر کے ایک ساتھی ٹائی ہینڈ جون پر حملہ کر دیتا ہے جسے وقت آتی ہے ٹائی ہینڈ جون نے اپنی سپیر سے بلوک کر دیا تھا لیکن یہاں پر یونچی کے میسٹک پاورٹ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائی ہینڈ جون کے ہاتھ سے اس کا سپیر نیچے گر جاتا ہے جو دیکھ کر ٹائی ہینڈ جون یہاں پر اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہتا ہے کہ آخر کار میں ہار گیا تم سے فائٹ کر کے بہت مزا آیا یونچی میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں تمہارا دوست بن سکتا ہوں جو سن کر یونچی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں بے شک اور اسی طرح سے ان دونوں کے درمیان اچھی دوستی ہو گئی تھی جس کے بعد ٹائی ہینڈ جون ہستے ہوئے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے یون با تو یہاں پر اپنے باس کو جیتا وہ دیکھ کر اس کے نام کے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے جبکہ دوسری طرح ماسٹر سی کونگ کی جان تو اس کے حلق تک آ گئی تھی بیٹھ چونکہ اب یونچی پر خطرہ ٹال چکا اس لئے وہ خوش ہوتے وہاں پر موجود لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ میرا ڈیسائپل ہے اصل میں ماسٹر سی کونگ کافی زیارہ پراؤڈ محسوس کر رہے تھے تب یہ اچانک یونچی یہاں پر کہتا ہے کہ کیا کوئی اور بھی ہے جو کہ مجھ سے فائٹ کرنا چاہے گا جس پر تو ماسٹر سی کونگ یونچی کو شانت کراتے ہوئے کہتا ہے کہ اب سیدھا آ کر بیٹھ جاؤ تمہیں اور زیارہ فائٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن یونچی کا فلیکس تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ٹوٹل سات سیکس موجود ہے لیکن مجھے معلوم نہیں تاکہ صرف تین راؤنڈ کے بعد مجھ سے کوئی بھی فائٹ کرنے نہیں آئے گا تب یہ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ پاس موجود ایک لڑکا کہتا ہے کہ تم لوگ کافی زیارہ خوش نصیب ہو کیونکہ تمہارے زنگیو سیٹ کے سارے کے سارے ڈیسائپل بیس سال یا پر اس سے کم کی ہے اس لئے میں تم سے فائٹ نہیں کر سکتا جو سنکر یونچی کہتا ہے کہ مجھے ایج سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر تم مجھے فائٹ کے لئے چیلنج کرنا چاہتے ہو تو میدان میں آجاؤ یہ سنکر تو کل سوڈ سیٹ کا وہ لڑکا جس کا نام لو زینن تا وہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مجھے فائٹ کے لئے چیلنج کر رہے ہو جو دیکھ کر تو ماسٹر سی کونگ نے اپنا سر پا کر لیا تھا جبکہ زیورون بھی یہاں پر یونچی سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری جگہ فائٹ کرنے دو لیکن یونچی پھر سے فلیکس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بالکل فکر مت کرو یا کیلہ ہیرو ہی سب پر باری پڑے گا دوسری طرف ہم لیوزینن کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں یونچی کے سامنے آ گیا تھا وہ یونچی سے کہتا ہے کہ تم کافی زرہ ایروگینٹ ہو اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کیٹی شیوڈ کی ہمیشہ تمہیں ایک قیمت چکانی پڑتی ہے یہاں پر وہ قیمت کافی زرہ بڑی ہوگی کیونکہ تمہارا مزاگ بننے والا ہے یونچی اس کی باتیں سن کر کہتا ہے کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ ہم دونوں میں سے مزاگ کس کا بنے گا تبھی لیوزینن نے یہاں پر شروع میں ہی ایک بہت زرہ پاورفول تھنڈر کلیپ ٹکنیک ایکٹیویٹ کر دی تھی ساتھی وہ یہاں پر یونچی سے کہتا ہے کہ اپنے آخری لمحوں کو اچھے سے انجوائے کر لو یہاں پر لیوزینن کے سوڑ کی تھنڈر انرجی کافی زرہ تھی جس میں سے آس پاس کے سب لوگی ایفیکٹ ہو رہے تھے لیکن ایک سیٹ کے یونگ ماسٹر کافی زرہ شاندی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ جب اس لڑکے نے ٹائ ہنچون کو ہرا دیا تھا تب میں سوچا تھا کہ اگلی فائٹ میں اس کے ساتھ کروں گا لیکن اس نے تو بلا وجہ ہے لیوزینن کو فائٹ کے لیے چیلنج کر دیا اور لیوزینن بھی یقیناً اسے جاند سے مارنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے اب تو میرا یونچی کے ساتھ کھیلنے کا خواب درہ کے درہ ہی رہ جائے گا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیوزینن نے اپنے تھنڈر کلیپ ٹکنیکہ استعمال کرتے ہیں فوراں یونچے پر حملہ کر دیا جس اٹیک کو دیکھ کر لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس اٹیک کو تو ایک ٹرو سٹیج کا واریر بھی ہینڈل نہیں کر پائے گا یونچی کے تو یہ بلکل بس سے باہر ہوگا لیکن ہمیں جاننے کو ملتا ہے کہ اصل میں جو سامنے موجود تھا وہ یونچی تھا ہی نہیں بلکہ اصل میں وہ ایک کلون تھا جبکہ ریل یونچی تو اپنے شیڈو ڈانسنگ سے تیزی کے ساتھ موف کرتے ہوئے لیوزینن کے پیچھے آ گیا تھا لیوزینن بھی یہ دیکھ کر اپنے تھنڈر انرجی کا استعمال کرتے ہو دوبارہ سے یونچی پر اٹیک کرنے کے اپنی پوری کوشش کرتا ہے جسے یونچی لگتا ہے دوچ کرتے ہوئے سیدھر لیوزینن کے پاس ہی آ رہا تھا اور یہاں پاس آتی ساتھی وہ فوراں جم کرتے ہوئے ایک زوردار پانچ سے اسے ہٹ کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کے یہ اپیسوڈ بھی یہی پر ختم ہو گیا